میں دیٹرہ سکول کی جانب سے ورچلو کلاس فرم میں آپ کو شامدیت کہتا ہوں دیٹرہ سکول نے جو سکلڈ ڈیویلپنٹ پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے یہ ویڈیو بھی اسی کا حصہ ہے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے واش پیسن اور سنگھ کو ٹھیک کرنا سیکھا تھا جبکہ اس ویڈیو میں ہم گھر میں پیش آنے والے بجلی کے چھوٹے موٹے مسائل کو بغیر الیکٹریشن بلائے خود سے ٹھیک کرنا سیکھیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بجلی کا کام خطرناک اور جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اس لیے اس کام میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے مثلا بجلی کا کام شروع کرنے سے پہلے ربر کے جوتے اور دستانے اگر موجود ہوں تو پہن لیں ورنہ کم از کم جوتے وہ پہنے جو بہتر انسولیٹ ہوں کوئی بھی ایسا بجلی کا کام کرنے سے پہلے جو براہ راست مین تار کے ساتھ منسلک ہو تو اس سے پہلے مین سوچ کو بند کرنا نہ بھولیں گھر میں موجود ایک بلپ ہے جسے بار بار روشن کرنے کے باوجود بلپ روشن نہیں ہو رہا جس کی وجہات یہ ہو سکتی ہیں کہ بلپ فیوز ہے یا ہولڈر میں خرابی ہے یا پھر یہ سوچ خراب ہے اس ویڈیو میں ہم بلپ اور ہولڈر کو تبدیل کرنا سیکھیں گے وقت کی کمی کے باعث سوچ کے بارے میں تفصیلی ویڈیو پھر کسی وقت دکھائیں گے بلپ دو قسم کے ہوتے ہیں پن والا اور چوڑی والا پن والے بلپ کو تھوڑا سا دبا کر اگر ہم گھمائیں تو بلپ اتر آتا ہے جیسے کہ یہ اور اگر اس کی مخالف سمت میں تھوڑا سا دبا کر اس کو گھمائیں تو بلپ لگ جاتا ہے بازار سے بلپ خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ جو بلپ ہم نے اتارا ہے اسی قسم کا بلپ خریدیں اگر بلپ چوڑی والا ہے تو چوڑی والا بلپ اور اگر پن والا ہے تو پن والا بلپ خریدیں بلپ اتارنے سے پہلے مین سوچ کو بند کرنا مت بھولیں یہ دیکھئے یہ چوڑی والا بلپ جس کو ہم گھمائ کر اتار رہے ہیں اور ہم اس کو اب تبدیل بھی چوڑی والے بلپ سے ہی کریں گے تاکہ سیم نیچر کا بلپ جو ہے وہ لگ جائے یہ دیکھیں ہم نے ایک نیا باکس کھولا بلپ کا اور اس چیز کو کنفرم کر لیا کہ یہ چوڑی والا بلپ ہے اور ہم اس چوڑی والے بلپ کو ریپلیس کر دیں گے تبدیل کر دیں گے چوڑی والے بلپ کے ساتھ اور اس کو اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں مخالف سمت میں گھما کر واپس اس کی جگہ پر لگا دیں گے اب آپ مین سوچ کو آن کر لیں تاکہ بلپ چیک کیا جا سکے اب ہم اس بلپ کو جلا کر دیکھتے ہیں کہ یہ بلپ جل رہا ہے یا نہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو چیک کر رہے ہیں کہ بلپ جل رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ بلپ چینج ہو گیا ہے اب ہم دوسری وجہ کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہولڈر خراب ہو تو اس کو تبدیل کرنے سے پہلے مین سوچ کو پھر بند کر لیں اب ہم گھر میں موجود اس ہولڈر کو جو کہ خراب ہو چکا ہے اس کو تبدیل کرنا سیکھیں گے یہ دیکھئے پہلے اس کو کھول لیں اب اس میں موجود جو اس کے سکروز یا پیچ لگے ہوئے ہیں ان کو ہم کھول لیں گے اور ہولڈر کو تاروں سے لہدہ کر دیں گے یہ نیا ہولڈر لیا اور اس کو پہلے کھول لیا کھولنے کے بعد ہم نے اس کو تاروں کے ساتھ جوڑنا ہے اور یہ یاد رہے کہ ہم پہلے ہی جو مین سوچ ہے اس کو آف کر چکے ہیں اب ہم ہولڈر کے سکروز کو کھولیں گے اور کھول کر ایک ایک تار کر کے اس کے ساتھ لگائیں گے اس میں عام طور پر دو رنگ کی تارے ہوتی ہیں ایک سرخ اور ایک سیاہ سرخ تار کو عام طور پر ہم گرم تار اور سیاہ رنگ کی تار کو تھنڈی تار بولتے ہیں جس میں کہ کرنٹ دوڑ رہا ہو وہ سرخ تار ہوتی ہے اور جو گراؤنڈ کے لیے تار استعمال کی جاتی ہے وہ سیاہ رنگ کی تار ہوتی ہے اب ہم اس ہولڈر کو سکرو کی مدد سے دیوار کے ساتھ فکس کر دیں گے لگا دیں گے اور پھر ہم اس کے اندر بلب جو ہے اس کو لگائیں گے بلب لگانے کے بعد ہم جو مین سوچ ہم نے آف کیا تھا اس کو آن کریں گے تاکہ الیکٹریسٹی اس بلب تک پہنچ سکے اب ہم اس بلب کو چیک کر رہے ہیں یہ دیکھئے جس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے کامیابی کے ساتھ ہولڈر جو ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے ساتھ ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ